دوستو ایک گریٹ نیشن وہی ہوتی ہے جو اپنی نیشن کے ہیرو کی رسپیکٹ کرتی ہے اور وہی قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور ایک قوم کی تباہی بھی اسی قوم کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے تحریک لبائک کا صرف ایک ہی قصور ہے شاید وہ حضور کی عشق کی بات کرتے ہیں تب ہی حکومت پاکستان کو یہ حضم نہیں ہوتا تحریک لبائک کا ہمیشہ سے یہی فلسفہ رہا ہے کہ حضور کی بات پہ ہمیشہ ہر مسلمان کی آنکھ بند ہونی چاہیے اور اسلام کو اسلام کی مزاج کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے سعید حسین رزوی ایک اسلامی عالم دین اور تحریک لبائک پاکستان کا موجودہ امیر ہے جو کہ ایک حق پرست جماعت ہے جو پاکستان کے توہین رسالت کے قوانین کے دفاع کے لیے جانا جاتا ہے وہ سابقہ ٹی ایل پی امیر خادم حسین رزوی کا بیٹا ہے بارہ اپریل دوہزر اکیس کو اسے گرفتار کیا گیا تھا اس کی اچانک اور غیر متوقع گرفتاری کی وجہ سے تحریک لبائک پارٹی کے جانب سے مظہرے ہو رہی ہیں سعید رزوی نے دوہزر پندرہ تک تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ کام کیا ڈرائوینگ وغیرہ سفر حضر کیا لیکن بعد میں خاتم رزوی نے عملی طور پر میدان میں آنے کی نصیحت کی آپریشنل معاملہ کہا کہ وہ لیڈ کریں ہر میدان میں انہیں فرنچ سے لیڈ کرنے کا کہا ایک انٹریو میں ساتھ حسین رزوی کا کہنا تھا کہ ان کے والد صاحب نے انہیں پریکٹیکل اتنی ٹریننگ دے دی ہیں وہ اب ہر میدان میں بینا گھمرائے لڑنا جانتے ہیں خاتم حسین رزوی کے گزر جانے کے بعد تمام تر نظریں ان کے بیٹے اور تحریک لبائک کے چیئرمن ساتھ رزوی پہ ہیں کئی بار حکومت پاکستان اور تحریک لبائک کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر سب لوگ اور پاک کے نوجوان بھی جاننا چاہتے ہیں کہ تحریک لبائک کا کیا جواب ہوگا ایک انٹریو میں ان کا مطالبہ صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے عملی کام کے لیے کون سے مقدمات کیے ہیں اگر آپ ہمیں مطمئن کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ سب ہم نے نامو سے رسالت کے لیے کیا ہے صفیر کو نکالنے کے معاملات ان کے بائیکارٹ کے مقدمات پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے چلنا ہے اور اگر وہ ہمیں اندھیرے میں رکھیں گے تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور کی شان کے لیے اپنی جان دے دیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز لوہ کلم تیرے ہیں دوستو خادم حسین رزوی 21 ستمبر 1994 کو پیدا ہوئے تھے 2021 میں جو ان کی ایج ہے وہ صرف 26 سال بنتی ہے ان کا ریلیجن اسلام ہے ان کی نیشنلیٹی پاکستانی ہے مسلمی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر پولیٹیکل پارٹی کے بات کریں تو وہ تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمن ہے انہوں نے 20 نومبر 2020 کو تحریک لبیک پاکستان کی سیٹ سنبھالی تھی تو دوستو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ